اسلام علیکم میں ہوں عبید الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل تاویس سا سچیاسی یہ عمل ان سبھی لوگوں کے لیے خاص عمل ہے جو روجی روٹی سے پریشان ہیں جن لوگوں کو تمام کوششوں کے بعد بھی نوکری نہیں ملتی جن کے اوپر کرج کے اوپر کرج چڑھا ہوا ہے جن کے گھر کا خرج تمام کوششوں کے بعد بھی نہیں چل پا رہا ہے جس شخص کو بار بار مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو جن لوگوں کو کاروبار میں برکت نظر نہ آتی ہو نوکری حاصل کرنے کے لیے دربدر ٹھوکرے کھانی پڑ رہی ہو پیر کے جوتے چپل نوکری حاصل کرنے میں گھز گئے ہو ہر طرح کی پریشانی آپ کے سامنے مو کھولے کھڑی ہو آپ ہر طرح سے مایوس ہو چکے ہو آپ اگر دنیا سے ہار چکے ہو آپ کے دماغ میں بار بار یہ خیال آتا ہو کہ اب خودکشی ہی آخری راستہ ہے تو خودکشی کا خیال دماغ سے نکال دیں نگیٹیو سوچنا بلکل بند کر دیں پوجیٹیو سوچنا شروع کر دیں کیونکہ میں آپ کے لیے لائے ہوں ایک بہت ہی کامیاب اور نورانی تعویز عمل یہ عمل آپ کو انشاءاللہ کامیابی کی طرف لے کر جائے گا آپ کی سوچ کو بدل دے گا آپ اگر دولت نوکری برکت کاروبار میں ترقی کے لیے یہ عمل کرتے ہیں تو یقین مانئے یہ عمل انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل دے گا آپ کی سوچ سے بھی جیدہ یہ عمل آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جائے گا آپ صرف یہ ویڈیو آخیر تک دیکھیں اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں جتنا آپ شیئر کر سکتے ہیں اتنا اس ویڈیو کو شیئر کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اس سے بھی آپ کی پوجیٹیو سوچ ہوگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر پریس کر دیں جو کی بلکل فری ہے اس سے یہ ہوگا کہ میری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سبسے پہلے انشاءاللہ مل جائے کرے گی اس عمل کی اجازت میری طرف سے عام ہے کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے نقش آپ کو بتا دوں نقش آپ کو اس طریقے سے بنانا ہے آپ کو اس طریقے سے خاقہ کھینچ لینا ہے جس طریقے سے آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں اسی طرح کا خاقہ آپ کو کھینچنا ہے اس طریقے کا خاقہ کھینچنے کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا ہے ساس سو چھیاسی ساس سو چھیاسی لکھنے کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا ہے رے یہاں پر آپ کو لکھنا ہے ہے یہاں پر آپ کو لکھنا ہے سو سو لکھنے کے بعد یہاں پر آپ کو سات لکھ دینا ہے سات لکھنے کے بعد آپ کو یہاں پر شین لکھ دینا ہے شین لکھنے کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا ہے میم میم لکھنے کے بعد آپ کو یہاں پر چھے لکھ دینا ہے چھے لکھنے کے بعد آپ کو یہاں پر آٹھ لکھ دینا ہے اس طریقے سے یہ نقش آپ کا مکمل ہو جاتا ہے اس نقش کو آپ کسی بھی پنسے بنا سکتے ہیں اس نقش کو آپ کسی بھی دن بنا سکتے ہیں اس نقش کو رات میں عیشہ کی نماز کے بعد آپ کو بنانا ہے نقش بنانے کے بعد اس نقش کو موم جامہ کر کے اگر بطی کی دھونی یا لوبان کی دھونی دیں اور اس نقش کو اپنی جیب میں رکھ لیں اس نقش کو ایک بار ہی بنانا ہے اب دوسرے دن سے عیشہ کی نماز کے بعد اس عمل کو ایک ہجار بار پڑھیں اور تب تک کریں جتنے دن آپ کو آپ کا مقصد حاصل نہیں ہو جاتا آپ کو ایک ہجار مرتبہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اتنا پڑھنا ہے انشاءاللہ جلد ہی آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے آپ اپنے مقصد کو حاصل کر لیں گے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا کی درخواست کے ساتھ